السلام علیکم ناظرین اس قسط کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل سے ملک میعدود اپنے سپائیوں کے ساتھ قبلے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ سامنے سلاحودینی یو بھی اپنے ساتھیوں اور صندوق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ میعدود کو دیکھر کہتے ہیں جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں صندوق لیا آیا ہوں یہ سنتے ساتھی میعدود گوڑی سے اترتا ہے اور سلاحودینی یو بھی کے پاس جاتا ہے پھر کہتا ہے لیکن تم نے دیر کر دی سلاحودینی یو بھی کہتے ہیں اگر تمہارا مسئلہ قبلے کو بچانے کا ہے تو یہ صندوق لے جائیں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا میں قبلے کو بچانے کیلئے کروائی شروع کروں گا مگر میعدود کہتا ہے نہیں سلاحودینی نہیں تم نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا لیکن تم اسے پورا نہیں کر سکے تم مجھے دوبارہ جنگ کے راستے سے نہیں اٹھا سکتے کیونکہ میری تلوار دوبارہ میان میں واپس نہیں جاتی ان سب کو گریفتار کر لو سپائیوں یہ سنتے ساتھی زنگی سپائی ان سب کو دوبوش لیتے ہیں تو سلاحودینی یو بھی پوچھتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے جوابن میعدود کہتا ہے اب تک تم نے ہمیشہ اپنے طریقے سے کام کیا ہے اور جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا اب سے سب میرے طریقے سے ہوگا میں قبلے کو بچانے کیلئے صندوق ان کے حوالے کروں گا اس پر سلاحودینی یو بھی کہتے ہیں یہ صندوق نہ دینے کیلئے میں نے بہت تکلیفیں جی لی میرے قبلے نے بھی اس کیلئے اتنا زمد سہا میں اس کی جازت کبھی نہیں دوں گا یہ صندوق نہ دینا یہ سنکر میعدود کہتا ہے تم میری مٹھی میو سلاحودین جو اب ان سلاحودینی یو بھی کہتے ہیں تم بڑی غلطی کر رہی ہو اگر تم وہ صندوق دو گے تو وہ قبلے کے سارے لوگوں کو مار ڈالیں گے یہ تمہاری بہت بڑی غفلت ہوگی میعدود کہتا ہے اصل غفلت تمہاری یہ سوچ ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو تم اب دیکھو گے دیکھو گی کہ ریاست دشمن پر کیسے کابو پاتی ہے ان سب کو زندان میں لے ج اور سپائیوں یہ سنکر زنگی سپائی آگے بڑھتے ہیں تو سلاحودینی یو بھی چلاتے ہوئے کہتے ہیں اب سے میرے لیے نہ تم ایک ملک ہو اور نہ ریاست اور میں پرانے سلاحودین نہیں ہوں اب سے تم بھی میرے لیے دشمن کی طرح ہو اس کے ساتھی زنگی انہیں وہاں سے لے جاتے ہیں اور میعدود بائی بورا سے کہتا ہے بائی بورا سلیبیوں کو اطلاع دو ہم صندوقوں نے دیں گے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بورا قبلے میں سلطانہ اسمت خاتون سے پوچھتی ہیں تمہارے بائ بائی نے کیا کیا اس کے وجہ سے قبلہ سلیبی قبضے میں ہیں تو اسمت خاتون کہتی ہے مجھے نہیں پتا اگر ایسا ہوتا تو میں اس کی اجازت نہیں دیتی اس پر سلطانہ کہتی ہے تم بطور قبلے کی سربراہ کی یا نہیں جانتی کہ تمہارے بائی نے کیا کیا ہے اور پھر اپنے آپ کو سردار کہتی ہو یا سنکر اسمت خاتون کہتی ہے میں تمہیں تمہاری زبان میں جواب دیتی لیکن یہ میری بیجتی ہوگی میرے سبر کا مزید امتحان نہ لینا تو سلطانہ کہتی ہے کیا تمہاری نرازگ کی وجہ سلطان نور الدین ہے جس نے شادی ملتوی کر دی کیا تم اپنا غصہ ایسے نکار رہی ہو تم کیا کرنا چاہتی ہو قبلے پر قبضہ کرنے والا دشمن بیج تم سے زیادہ باد ارہے تو اسمت خاتون کہتی ہے اپنی اس کانٹے دار زبان سے مزید زیر نہ اگلنا اس کے ساتھ ہی قبلے کے ڈول بچتے ہیں ڈول کی آواز سن کر سب مرکز دروازے کے جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں سلاودین یو بی کے سپائی زخمی کا رتگن اور اس کے ساتھیوں کو لے کر قبلے میں د آخر ہوتے ہیں ان کے قریب پہنچنے پر اسمت خاتون پوچھتی ہیں کیا ہو رہا ہے جو ابن ایک سپائی کہتا ہے سلیبیو نے کرتگن پر حملہ کیا امیر صلی اللہ دین آخری لمحات میں پہنچ سکے یہ سنتے ساتھی وہ سب گڑا گاڑی کی جانب باگ پڑتی ہیں اور کرتگن کو دیکھ کر اس کی بینیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اسمت خاتون کہتی ہے اسے خوراں خیمے میں لے جاؤ یہ سنتے ساتھی سپائی کرتگن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اسمت خاتون غمگی مدینہ میں دیکھتے ہیں سلطان ایک درگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں موجود ایک شخص سے پوچھتے ہیں کیا درویش حضرات صرف یہی ہے تو وہ شخص کہتا ہے جی جناب یہی ہے تو سلطان پوچھتے ہیں مدینہ میں کوئی اور جگہ ہے جہاں درویش جمع ہوتے ہوں جواب انہوں بزرگ کہتے ہیں میں نے جن کا ذکر کیا ہے ان کے علاوہ کوئی درویش نہیں ہے لیکن دو ہنرمند درویش ہیں وہ دونوں اتقاف میں بیٹھے رہتے ہیں شہر کو پوچھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہ وہاں ہیں تو بزرگ کہتے ہیں نہیں میں مازد خواہ ہوں اس لیے میں ایک درویش اٹھ کر کھسک جاتا ہے یہ دیکھ کر سلطان شہر کو سے کہتے ہیں شہر کو ہمیں وہ آدمی مل گیا جو ہمیں ان تک لے کر جائے گا شہر کو پوچھتے ہیں آپ کیسے سمجھے میرے سلطان تو سلطان اس لیے کو یاد کرتے ہیں جب درگاہ آنے سے پہلے بھی انہوں نے اس درویش کو دیکھا تھا سلطان کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہ درویش ان پر نظر جمع ہوئے ہیں اس خیال کے بعد سلطان کہتے ہیں وہ سمجھ گیا کہ ہم کون ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکار ہیں لیکن ہم شکاری ہوں گے یہ کہتے ہیں ساتھی سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کر آگے بڑھتے ہیں ادھر دو لوگ ایک سرنگ میں مسلسل کھدائی کر رہے ہوتے ہیں ان میں اسے ایک کہتا ہے جاسوس نے خبر دیئے ہے کہ سلطان اردین مدینہ آ گیا ہے ہمیں جلد از جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناج مباری کو یہاں سے نکالنا چاہیے جوابن دوسرا کہتا ہے ہام قبر تک پہنچنے والے ہیں اور سلطان اردین ہمیں کبھی نہیں ڈونڈ سکتا ہم نے مدینہ میں اس کے لیے موت کا جال بچایا ہے ادھر وہ مشکوک درویش میں سلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جبکہ سلطان میں سلسل اس کا تاکب کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی اس سے پکڑنے لگتے ہیں وہاں پہ موجود کچھ لوگ سلطان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ابرام کا وہ آدمی وہاں سے باگ جاتا ہے ایک زبردست لڑائی شروع جاتی ہے سلطان پہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ب اس پر موجود کفار کو جھنم مباصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد وہاں سے تمام کفار مالے جاتے ہیں سلطان شیرکو اور وزیر امات سے کہتے ہیں ہمیں انہوں نے آدمیوں تک پہنچنے کے لیے اسے پکڑنا چاہیے چلو یہ کہتے ساتھ وہ ایک بار پھر اس کے پیچھے باگ پڑتے ہیں دوسری طرف سلاودین یوبی کے قبلے میں میادود گریگور اور ابرام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے گریگور اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا چی تھے تم دو قبلے پر حمل نہ کرنے والے تھے کیا تمہارے پنجے ناکارا ہو گئے ہیں جوابن میادود کہتا ہے اتنے سارے لوگوں کے مرنے کے ضرورت نہیں کیونکہ صندوق میرے پاس ہے میں صندوق لے کر آوں گا سودے بازی کریں گے تو ابرام کہتا ہے سنا ہے تم نے اس لاؤدین کو گریفتار کر لیا ہے تم صندوق کے بدلے کیا چاہتے ہو اس پر میادود کہتا ہے وہی جسے سودے بازی کہتے ہیں تم لوگ ایک لاکھ سونے کے سکے ادا کرو گے اور جنگ بندی کا بھی اعلان کرو گے فوراں اپنے سپائیوں کو قبلے سے ن نکال دوگے میں صندوق لے کر قبلے آوں گا یہ سن کر ابرام کہتا ہے اگر معاہدے کی شرائط یقصہ ہیں تو معاہدے کی جگہ بھی وہی ہوگی ہم اسے غزہ کی سردوں پر کریں گے تم صندوق لے کر وہاں ہوگے تو میادود کہتا ہے کیا تم پاگل ہو مجھے کیسے پتا چلے گا صندوق لینے کے بعد تم اپنے سپائیوں کو یہاں سے نکال دی جائیں گے جوابن ابرام کہتا ہے اور ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ لوگ گات نہیں بچائیں گے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اعتماد کو نقصان پ پر معاہدہ کریں گے پھر ہم ایک ساتھ مل کر قبلے آئیں گے اور سپائی یہاں سے نکال دی جائیں گے میں عدود رضا مند ہوتے ہوئے کہتا ہے میں اس صندوق لے کر غزہ کی سرد پر آوں گا تم لوگ قبلہ چھوڑنے کی تیاری شروع کر دو یہ کہتے ہیں ساتھی ملک میں عدود چلا جاتا ہے مدینہ منورہ میں ابرام کا آدمی مسلسل باغ رہا ہوتا ہے بگر اسی لمحے شرکو سانوے سے اس کا راستہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے گلے پر تلوہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں تم تمہیں کیا لگا تھا تم ہم سے بجھا ہوگی اسی دوران سلطان بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں روزہ اکدس کی خدائی کرنے والے کہاں ہیں وہ شخص انچان بنتے ہوئے کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو سلطان کہتے ہیں اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو تم نے ہم پر گات کیوں بچھائی تم کتے کی طرح دم دبا کر کیوں باغ گئے بتاؤ وہ کہاں ہیں یہ کہتے ہیں ساتھی سلطان خنجر اس کے گلے پر تان لیتے ہیں تو وہ بہت تیزیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور جیسے کچھ کہنے لگتا ہے تو اپرام کے ایک اور آدمیوں سے تیر مار کر ہلاک کر دیتا ہے اسے دیکھ کر شرکو اور وزیر اماد اس کی پیچھے باغنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اچانک سن کے سامنے بہت سے رکافٹیں گرا دی جاتی ہیں اور سلطان کہتے ہیں انہوں نے قبر کے قریب خدائی شروع کی ہے ہم اپنی تلاش کا آغاز البقی قبرستان سے کریں گے یہ کہتے ہیں اور سنتے ساتھی وہ تینوں آگے بڑھتے ہیں اگلے منظر میں شرکو س سلطان کے پاس آکر معلومات دیتے ہوئے کہتے ہیں میرے سلطان البقی قبرستان کے قریب صرف ایک ہی گھر ہے یہ سن کر سلطان کہتے ہیں وہ وہی ہوں گے چلو اس کے ساتھی وہ تینوں آگے بڑھ کر اس گھر کے پاس پہنچتے ہیں مگر جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا اس گھر کے اندر سے ایک جنت البقی کا قبرستان اور روزہ اقدس دکھائی دیتا ہے اور سلطان کی نظریں ان پر ٹھہر جاتی ہیں اس سے دوران ابراہم کے کچھ آدمی گھر کے با پہنچتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں شکار پر جاتے ہوئے خود شکار بن گئے نور الدین یہ کہتے ہیں ساتھی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں مگر وہاں پہ سلطان اور ان کے ساتھی نہیں ہوتے یہ دیکھ کر ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کچھ ہی دیر پہلے اندر آئے تھے کہا غائب ہو گئے اگلے ہی لمحے سلطان اور ان کے ساتھی پیچھے سے سامنے آتے ہیں اور ایک کو چھوڑ کر باقی سب کو مار ڈالتے ہیں آخری والے سے سلطان پوچھتے ہیں بتاؤ کہا ہے وہ بدز جوابن وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا شہر کو کہتے ہیں بتاؤ اور نہ مار ڈالوں گا مگر اس کے باوجود وہ شخص کچھ نہیں بتاتا سلطان اس کی جانب جیسے بڑھنے لگتے ہیں پاؤں کی نیچے سلطان کو کچھ محسوس ہوتا ہے اور وزیر اماد حکم پر ایک دم سے کالین ہٹا دیتے ہیں کالین کے ہٹتے ساتھی نیچے سے خفیہ راستہ نمدار ہوتا ہے اسے دیکھ کر سلطان کہتے ہیں یہ اس کا دروازہ ہوگا جہاں وہ خدائی کر رہے ہیں دروازے کے کھلتے ساتھی نیچے سے ایک شخص وزیر اماد پر حملہ آور ہوتا ہے یہ دیکھ کر دوسرا شخص بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر ان دونوں کو موت کے گھارٹ اتار دیا جاتا ہے سلطان سرنگ میں دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اب ان کے اوپر جبٹنے کا وقت آ گیا ہے یہ کہتے ساتھ وہ سرنگ میں اترنے شروع جاتے ہیں سرنگ میں خدائی کرتے ہوئے ایک یعودی دوسرے سے کہتا ہے چلو بس تھوڑا ہی رہ گیا ہے ہم تقریبا پہنچنے والے ہیں تو دوسرا کہتا ہے پہنچنے والے نئی بلکہ پہنچ چکے ہیں ناظرین تاریخ میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت یعودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب پہنچ چکے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پا مبارک نظر آ رہے تھے مگر سلطان نور الدین نے تاریخ میں اتنی بڑی سازش کو بینکاب کر دیا تھا اور روزہ اقدس کی حفاظت کی تھی یہاں پہ بھی سلطان اور شرکوں ان کی گردنوں پر تلوالے رکھ لیتے ہیں اور سلطان ان سے کہتے ہیں تم اپنے پور انجام تک پہنچ چکے ہو پھر ان دونوں کی شکلیں دیکھتے ہوئے اس خواب کو یاد کرتے ہیں جب خواب میں یہی دو لوگوں نے دکھائے گئے تھے سلطان نور الدین کو دیکھتے ہوئے خوف کے مارے یعودی کا اپنے لگ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے تم سلطان نور الدین تو سلطان نور الدین اس کی بات کراتے ہوئے کہتے ہیں یہاں کوئی سلطان نہیں بلکہ صرف نور الدین ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تم لوگوں نے جس کے ناش مبارک کی طرف اپنے گندے ہاتھ بڑھائ روزہ اکدس کا خدمتگار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی موت نور الدین ہوں میں اس کے ساتھ سلطان اور شرکوں ان دونوں کے گلے کارڈ ڈالتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں لاشوں کو مدینے سے باہر پھینک دو اور یہ جگہ مٹی سے بھر کر بند کر دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکدس مبارک کے اردگرسی سپلائی دیوار بنا دو تو شرکوں کہتے ہیں میرے سلطان جیسے آپ کا حکم پھر سلطان کہتے ہیں شاہے پوری دنیا مجھے مری مٹھی میں کر کے سومپ دیتے مجھے یہ وظیفہ نبانے سے زیادہ خوشی نہ ملتی اور ادھر زنگی محل میں بائی بورا صلی اللہ علیہ وسلم یو بی اور ان کے ساتھیوں کو زندان میں ڈال دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یو بی اسے بار بار خبردار کرتے ہیں کہ صندوق لینے کے باوجود بھی ابرام ان کے خاندان والوں کو مات ڈالے گا اس وجہ سے صندوق نہ دینا اور اگر ایسا ہوا تو میں ملک میں عدود کے ساتھ تمہیں بھی مات ڈالوں گا میں یہ محل تمہارے سرو پر گرا دوں گا مگر بائی بورا کوئی جواب نہیں دیتا اور چلا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یو بی کے قبلے میں گریگور ابرام سے کہتا ہے آخر کار تمہیں اپنا صندوق مل جائے گا لیکن میں صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ نہیں چھوڑنے والا تو ابرام کہتا ہے ہم اسے کسی صورت نہیں چھوڑیں گے کل جب میں ان سے صندوق لوں گا میں ہمیں عدود کا کام تمام کر دوں گا اور سلطان نور الدین جہاں گیا ہے وہاں سے واپس نہیں آئے گا اور عظیم جنگ شروع ہو جائے گی گریگور پ پوچھتا ہے اور قبلہ تو ابرام کہتا ہے صندوق لینے کے بعد تم قبلے کو اپنی تلوار سے تباہ کر دینا دوروں قبلے میں عمر مللہ کرتگن کا علاج کر رہی ہوتے ہیں اسمت خاتون بھی بہت پریشان وہاں بیٹھی ہوتی ہیں دمشق میں میدود صلی اللہ علیہ وسلم یو بی کے پاس جاتا ہے اور سب کو وہاں سے بیج دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یو بی اس سے پوچھتے ہیں کیا تم نے صندوق ان کمینوں کو دے دیا کیا میرے قبلے اور خاندان والوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا کیا تم نے ریاست اور بہت سے مسلمانوں کے بقا کو نظر انداز نہیں کیا تو میدود مسکراتے ہوئے کہتا ہے ریاست کا کھیل وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہر کو یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم یو بی پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا تو میدود اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب دیوان میں عمر مللہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا دشمنوں کے کھیل میں خلط ڈالنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صندوق اپنے پاس رکھا تھا کیا تم اب اسے پکڑ کر د دشمن کا ساتھ دوگے تو میدود نے کہا تھا میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل بات نہیں سنی اس فرمن مللہ نے کہا تھا گیدر جب اپنے شکار کو دیکھتے ہیں تو وہ سے چیرے پھڑے بغیر نہیں چھوڑتے شہر یہ بات سب سے اچھی طرح جانتا ہے میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ صندوق دشمن کے ہاتھ چلا گیا تو ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی آپ خود ریاست ہیں حکم دینا بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ریا صبح بنا سکتے تھے جوابن میدود کہتا ہے ہم نے کموں کو لاشے دکھائیں تاکہ ریاست ان کا شکار کر سکے تم نے کہا تھا کہ تم اپنے آدمیوں کے ساتھ قبلے کو بچا سکتے ہو کیا تم کل اسے بچانے کے لیے تیار ہو یہ سنکر صلاحو دینے یہ بھی کہتے ہیں تیار ہوں تو میدود کہتا ہے بہت عالی اور ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوٹ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے میدود کی اس بدلتے ہوئے انداز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمیں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اگر اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چلو ان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کریں